اسلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے میرے ہم سفر کی نیکس اپیسوڈ نازرین ٹو اس سے بھرپور ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے میرے ہم سفر کی نیکس ٹرنوال اپیسوڈ کے بارے میں نازرین فور ریویو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زدہ زدہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے میرے ہم سفرہ بہت زدہ انٹرسٹنگ بنتا جا رہا ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں نازرین آپ دیکھیں گے حالہ بیچاری کی زندگی تو بہت زدہ مشکل ہو گئی ہے یعنی اس کی تائم میں اس کی ہاتھ دو کے پیچھے پڑ گئی ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات بنا رہتی ہے جس کی وجہ سے حالہ بہت زیادہ گھبرا جاتی پریشان ہو جاتی ہے اب حالہ اتنی پریشان ہو گئی ہے کیونکہ خورم اس کے سامنے آ گیا ہے حالہ کو ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا ہے کہیں خورم اور اس کے بارے میں سب کچھ حمزہ کو نہ پتا چل جائے اس لئے حالہ بہت زیادہ ڈری سہمی سے رہتی ہے اور اس گھبراہت کا فائدہ اٹھا رہی ہے اس کی دائی امی اس کو بار بار زلیل کر رہی ہے بار بار بدنام کر رہی ہے اس کو ڈرائر نے دھمکا رہی ہے تاکہ وہ حمزہ سے خود ہی دور ہو جائے اور یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے حالہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے یہ جیسے خورم اور سمین کی شادی ہونے والی ہے یعنی ان دونوں کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے یہ سب کچھ دیکھ کے حمزہ کی والدہ ایک تب پریشان ہو جاتی ہیں اور خورم سے کہتی ہیں کہ تم تو یہاں پر حالہ سے بدرینے کے لیے آئے تھے اس سب میں سمین اور تمہاری منگنی کا ذکر کہاں پر آ گیا تمہاری اور سمین کی منگنی کیوں ہو رہی ہے یہ بات سنکے حمزہ کی والدہ کی یہ بات سنکے خورم ان سے کہتا ہے کہ آپ کو میرے سے مسئلہ ہے یا پھر سمین کی میرے سے شادی ہو رہی یا منگنی ہو رہی یعنی خورم اب سمین سے منگنی کر رہا ہے کرتا ہے حالہ سے محبت کرتا ہے حالہ بھی محبت کرتی ہے حمزہ سے لیکن اس کو ڈر ہے کہیں کچھ الٹا سیدھا نہ ہو جائے اور وہ حمزہ کو نہ کھو جائے لیکن حالہ کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں الٹا سیدھا کچھ نہ ہو جائے اور وہ حمزہ کو نہ کھو بیٹھے کیونکہ وہ اسے بے انتہا محبت کرتی ہے خورم اور سمین کی تو منگنی ہو جاتی ہے جس کے بعد حالہ اپنے اور حمزہ کی تصفیریں دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہیں پر خورم بھی آ جاتا ہے جس کے بعد خورم حمزہ سے موبائل پکڑ لیتا ہے اس کو بلیک میل کرتا اس سے کہتا ہے کہ تم بڑی ہنس ہنس کی سب کچھ دیکھ رہی ہو دیکھنا تمہارا وقت آنے والا ہے تم سے بھی اپنا انتقام اور بدلہ لے کے ہی رہوں گا جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے خورم کی یہ ساری باتیں سن کے حالہ بہت سے گھبراس ہی جاتی ہے جس کے بعد خورم حالہ سے کہتا ہے جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے میں سب کچھ بتا دوں گا حمزہ کو تم ایک نمبر کی فروڈ ہو تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا فروڈ کیا ہے یہ ساری باتیں سن کے حالہ بہت سے پریشان ہو جاتی ہے تو وہیں پر حمزہ کی والد اور اس کے والد بھی آ جاتے ہیں حالہ خورم کو ایک ساتھ دیکھ کے حمزہ کے والدوں پریشان سے ہو جاتے ہیں یہ ساری چال حمزہ کی والدہ کی ہے یعنی اس کی تائیمی کی ہے تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے حالہ بہت سے پریشان ہو گئی ہے جس کے بعد حالہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ حمزہ کو سب کچھ بتا دے گی اب نہیں چھپائے گی وہ جتنا اس نے ڈرنا تھا وہ ڈر لیا اب حمزہ کو ساری سے چاہیے وہ خود ہی بتا دے گی تاکہ حمزہ اس سے سننے کے بعد اس میں ماف کر دے حالہ یہی بات کہہ رہی ہوتی ہے اپنی تائیمی سے جس کے بعد حالہ کی تائیمی سے اور ڈراتی اور کہتی ہیں کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہاری محبت کی داستانے حمزہ ہنس کے سن لے گا کوئی بھی شور یہ سب کچھ بلکل برداشت نہیں کر سکتا دیکھنا وہ کھڑے کھڑے تمہیں طلاق دے دے گا یہ سب کچھ سننے کے بعد حالہ بہت زرونے لگ جاتی ہے اور اپنی تائیمی سے کہتی ہے کہ نہیں اب میں حمزہ کو سب کچھ بتا دوں گی اطرافہ جرم جرم کو ہلکہ کر دیتا ہے اور اگر غلطی مان لی ہے میں نے تو حمزہ مجھے ماف کر دے گا تو وہیں پر حمزہ بھی آ جاتا ہے جس کے بعد حالہ حمزہ سے کہتی ہے کہ حمزہ میں نے تمہیں بہت ضروری بات بتانی ہے یعنی حالہ حمزہ کو اب سب کچھ بتانے والی ہے تو وہیں پر اس کی تائیمی آ جاتی ہے اور منع کر دیتی ہے لیکن نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ حالہ اب چپ نہیں بیٹھے گی حمزہ کو سب کچھ بتا ہی دے گی حمزہ تھوڑا سا نراز تو ہوگا لیکن حمزہ حالہ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا اس کا ساتھ دے گا یعنی حالہ کی تائیمی کے سارے پلاننگ ناکام ہو جائیں گے ڈراما سے میرے ہم سفر کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت دا انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں آپ کو ڈراما سے میرے ہم سفر کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگی آپ نے اپنی قیمت رہے گئے ازار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ نے یہ چینل پر سبسکرائب کرنا ہے بیل ایکن پرس کرنا تاکہ میرے ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نوٹ کریں سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے میرے ہمسفر کی نیکس اپیسوڈ ناظرین ٹو اس سے بھرپور ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے میرے ہمسفر کی نیکس انویل اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فل ریویو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے میرے ہمسفر اب بہت زیادہ انٹرسٹنگ بنتا جا رہا ہے نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے حالہ بیچاری کی زندگی تو بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے یعنی اس کی تائم میں اس کے ہاتھ دو کے پیچھے پڑ گئی ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات بنا رہتی ہے جس کی وجہ سے حالہ بہت زیادہ گھبرا جاتی پریشان ہو جاتی ہے اب حالہ اتنی پریشان ہو گئی ہے کیونکہ خورم اس کے سامنے آ گیا ہے حالہ کو ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا ہے کہیں خورم اور اس کے بارے میں سب کچھ حمزہ کو نہ پتا چل جائے اس لئے حالہ بہت زیادہ ڈری سہمی سے رہتی ہے اور اس گبراہت کا فائدہ اٹھا رہی ہے اس کی تائم میں اس کو بار بار زلیل کر رہی ہے بار بار بدنام کر رہی ہے اس کو ڈرائر نے دھمکا رہی ہے تاکہ وہ حمزہ سے خود ہی دور ہو جائے اور یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے حالہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے یہ جیسے خورم اور سمین کی شادی ہونے والی ہے یعنی ان دونوں کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے یہ سب کچھ دیکھ کے حمزہ کی والدہ پریشان ہو جاتی ہیں اور خورم سے کہتی ہیں کہ تم تو یہاں پر حالہ سے بدرینے کے لیے آئے تھے اس سب میں سمین اور تمہاری منگنی کا ذکر کہاں پر آ گیا تمہاری اور سمین کی منگنی کیوں ہو رہی ہے یہ بات سن کے حمزہ کی والدہ کی یہ بات سن کے خورم ان سے کہتا ہے کہ آپ کو میرے سے مسئلہ ہے یا پھر سمین کی میرے سے شادی ہو رہی ہے منگنی ہو رہی ہے اس بات سے مسئلہ ہے یعنی خورم اب سمین سے منگنی کر رہا ہے سمین اور خورم کی منگنی ہو رہی ہے تو حالہ اور حمزہ تیار ہو رہے ہیں فنکشن سٹارٹ ہو گیا ہے حالہ بہت پیاری لگ رہی ہے حمزہ تو حالہ کی بہت تعریفیں کرتا ہے حالہ سے محبت کرتا ہے حالہ بھی محبت کرتی ہے حمزہ سے لیکن اس کو ڈر ہے کہیں کچھ الٹا سیدھا نہ ہو جائے اور وہ حمزہ کو نہ کھو جائے لیکن حالہ کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں الٹا سیدھا کچھ نہ ہو جائے اور وہ حمزہ کو نہ کھو بیٹھے کیونکہ اس سے بے انتہا محبت کرتی ہے خورم اور سمین کی تو منگنی ہو جاتی ہے جس کے بعد حالہ اپنی اور حمزہ کی تصفیریں دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہیں پر خورم بھی آ جاتا ہے جس کے بعد خورم حمزہ سے موبائل پکڑ لیتا ہے اس کو بلیک میل کرتا ہے کہ تم بڑی ہنسس کی سب کچھ دیکھ رہی ہو دیکھنا تمہارا وقت آنے والا ہے تم سے بھی اپنا انتقام اور بدلہ لے کے ہی رہوں گا جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے خورم کی یہ ساری باتیں سن کے حالہ بہت سار گھبراس ہی جاتی ہے جس کے بعد خورم حالہ سے کہتا ہے جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے میں سب کچھ بتا دوں گا حمزہ کو تم ایک نمبر کی فروڈ ہو تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا فروڈ کیا ہے یہ ساری باتیں سن کے حالہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے تو وہیں پر حمزہ کی والد اور اس کے والد بھی آ جاتے ہیں حالہ خورم کو ایک ساتھ دیکھ کے حمزہ کے والد پریشان سے ہو جاتے ہیں یہ ساری چال حمزہ کی والدہ کی ہے یعنی اس کی تائی امی کی ہے تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے حالہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہے جس کے بعد حالہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ حمزہ کو سب کچھ بتا دے گی اب نہیں چھپائے گی وہ جتنا اس نے ڈرنا تھا وہ ڈر لیا اب حمزہ کو ساری سے چاہیے وہ خود ہی بتا دے گی تاکہ حمزہ اس سے سننے کے بعد اس میں ماف کر دے حالہ یہی بات کہہ رہی ہوتی ہے اپنی تائی امی سے جس کے بعد حالہ کی تائی امی اور کہتی ہے کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہاری محبت کی داستانیں حمزہ ہنس کے سن لے گا کوئی بھی شور یہ سب کچھ بلکل برداشت نہیں کر سکتا دیکھنا وہ کھڑے کھڑے تمہیں طلاق دے دے گا یہ سب کچھ سننے کے بعد حالہ بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے اور اپنی تائی امی سے کہتی ہے کہ نہیں اب میں حمزہ کو سب کچھ بتا دوں گی اطرافہ جرم جرم کو ہلکا کر دیتا ہے اور اگر غلطی مان لی ہے میں نے تو حمزہ مجھے ماف کر دے گا تو وہیں پر حمزہ بھی آ جاتا ہے جس کے بعد حالہ حمزہ سے کہتی ہے کہ حمزہ میں نے تمہیں بہت ضروری بات بتانی ہے یعنی حالہ حمزہ کو اب سب کچھ بتانے والی ہے تو وہیں پر اس کی تائی امی آ جاتی ہے اور منع کر دیتی ہے لیکن نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ حالہ اب چھپ نہیں بیٹھے گی حمزہ کو سب کچھ بتا ہی دے گی حمزہ تھوڑا سا نراز تو ہوگا لیکن حمزہ حالہ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا اس کا ساتھ دے گا یعنی حالہ کے تائی امی کے سارے پلیننگ ناکام ہو جائیں گے ڈراما سے میرے ہمسفر کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت در انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں آپ کو ڈراما سے میرے ہمسفر کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگی آپ نے اپنی قیمت رہے گاہزار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پہ تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پرس کرنا تاکہ میرے ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نوٹفئے ہیں سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے میرے ہم سفر کی نیکس اپیسوڈ نازین ٹو اس سے بھرپور ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے میرے ہم سفر کی نیکس اونوال اپیسوڈ کے بارے میں نازین فور ریویو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے میرے ہم سفرہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ بنتا جا رہا ہے نیکس اپیسوڈ میں نازین آپ دیکھیں گے حالہ بیچاری کی زندگی تو بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے یعنی اس کی تائم میں اس کی ہاتھ دو کے پیچھے پڑ گئی ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات بنا رہتی ہے جس کی وجہ سے حالہ بہت زیادہ گھبرا جاتی پریشان ہو جاتی ہے اب حالہ اتنی پریشان ہو گئی ہے کیونکہ خورم اس کے سامنے آ گیا ہے حالہ کو ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا ہے کہیں خورم اور اس کے بارے میں سب کچھ حمزہ کو نہ پتا چل جائے اس لئے حالہ بہت زیادہ ڈری سہمی سے رہتی ہے اور اس گھبراہت کا فائدہ اٹھا رہی ہے اس کی تائم میں اس کو بار بار زلیل کر رہی ہے بار بار بدنام کر رہی ہے اس کو ڈرائے نے دھمکا رہی ہے تاکہ وہ حمزہ سے خود ہی دور ہو جائے اور یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے حالہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے یہ جیسے خورم اور سمین کی شادی ہونے والی ہے یعنی ان دونوں کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے یہ سب کچھ دیکھ کے حمزہ کی والدہ ایک تب پریشان ہو جاتی ہے اور خورم سے کہتی ہے کہ تم تو یہاں پر حالہ سے بدر لینے کے لیے آئے تھے اس سب میں سمین اور تمہاری منگنی کا ذکر کہاں پر آ گیا تمہاری اور سمین کی منگنی کیوں ہو رہی ہے یہ بات سن کے حمزہ کی والدہ کی یہ بات سن کے خورم ان سے کہتا ہے کہ آپ کو میرے سے مسئلہ ہے یا پھر سمین کی میرے سے شادی ہو رہی منگنی ہو رہی اس بات سے مسئلہ ہے یعنی خورم اب سمین سے منگنی کر رہا ہے سمین اور خورم کی منگنی ہو رہی ہے تو حالہ اور حمزہ تیار ہو رہے ہیں فنکشن سٹارٹ ہو گیا ہے حالہ بہت پیاری لگ رہی ہے حمزہ تو حالہ کی بہت تعریفیں کرتا ہے حالہ سے محبت کرتا ہے حالہ بھی محبت کرتی ہے حمزہ سے لیکن اس کو ڈر ہے کہیں کچھ الٹا سیدھا نہ ہو جائے اور وہ حمزہ کو نہ کھو جائے لیکن حالہ کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں الٹا سیدھا کچھ نہ ہو جائے اور وہ حمزہ کو نہ کھو بیٹھے کیونکہ وہ اسے بے انتہا محبت کرتی ہے خورم اور سمین کی تو منگنی ہو جاتی ہے جس کے بعد حالہ اپنے اور حمزہ کی تصفیریں دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہیں پر خورم بھی آ جاتا ہے جس کے بعد خورم حمزہ سے موبائل پکڑ لیتا ہے اس کو بلیک میل کرتا ہے کہ تم بڑی ہنسس کی سب کچھ دیکھ رہی ہو دیکھنا تمہارا وقت آنے والا ہے تم سے میں اپنا انتقام اور بدلہ لے کے ہی رہوں گا جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے خورم کی یہ ساری باتیں سن کے حالہ بہت سے گھبرا سی جاتی ہے جس کے بعد خورم حالہ سے کہتا ہے جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے میں سب کچھ بتا دوں گا حمزہ کو تم ایک نمبر کے فروڈ ہو تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا فروڈ کیا ہے یہ ساری باتیں سن کے حالہ بہت سے پریشان ہو جاتی ہے تو وہیں پر حمزہ کی والد اور اس کے والد بھی آ جاتے ہیں حالہ خورم کو ایک ساتھ دیکھ کے حمزہ کے والد ایک دم پریشان سے ہو جاتے ہیں یہ ساری چال حمزہ کی والدہ کی ہے یعنی اس کی تائی امی کی ہے تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے حالہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہے جس کے بعد حالہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ حمزہ کو سب کچھ بتا دے گی اب نہیں چھپائے گی وہ جتنا اس نے ڈرنا تھا وہ ڈر لیا اب حمزہ کو سائے سے چاہیے وہ خود ہی بتا دے گی تاکہ حمزہ اس سے سننے کے بعد اس سے ماف کر دے حالہ یہی بات کہہ رہی ہوتی ہے اپنی تائی امی سے جس کے بعد حالہ کی تائی امی سے اور ڈراتی اور کہتی ہے کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہاری محبت کی داستانیں حمزہ ہنس کے سن لے گا کوئی بھی شور یہ سب کچھ بلکل برداشت نہیں کر سکتا دیکھنا وہ کھڑے کھڑے تمہیں طلاق دے دے گا یہ سب کچھ سننے کے بعد حالہ بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے اور اپنی تائی امی سے کہتی ہے کہ نہیں اب میں حمزہ کو سب کچھ بتا دوں گی اطرافہ جرم جرم کو ہلکا کر دیتا ہے اور اگر گلتی مان لی ہے میں نے تو حمزہ مجھے ماف کر دے گا تو وہیں پر حمزہ بھی آ جاتا ہے جس کے بعد حالہ حمزہ سے کہتی ہے کہ حمزہ میں نے تمہیں بہت ضروری بات بتانی ہے یعنی حالہ حمزہ کو اب سب کچھ بتانے والی ہے تو وہیں پر اس کی تائی امی آ جاتی ہے اور منع کر دیتی ہے لیکن نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ حالہ اب چھپ نہیں بیٹھے گی حمزہ کو سب کچھ بتا ہی دے گی حمزہ تھوڑا سا نراز تو ہوگا لیکن حمزہ حالہ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا اس کا ساتھ دے گا یعنی حالہ کے تائی امی کے سارے پلاننگ ناکام ہو جائیں گے ڈرامہ سے میرے ہمسفر کی نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت در انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں آپ کو ڈرامہ سے میرے ہمسفر کی نیکس اپیسوڈ کیسے لگی آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ